پاکستان ٹیم کے لیے ایک بری خبر اور خبر یہ ہے کہ ساجد خان جو کہ آف سپنر بولر ہیں وہ ابرار احمد کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہیں ذرائقہ بتانا ہے کہ انہیں ایک کال کر لی گئی ہے پاکستان کی کٹ بورٹ طرف سے اور انہیں کہا گیا کہ وہ بیک اپ کے طور پر تیار رہیں کیونکہ ابرار احمد جو کہ پاکستان ٹیم کے اسکارٹ کا حصہ ہیں دورہ آسٹرنگیہ ورسٹر موجود ہیں اور آج سب آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ابرار احمد وہاں پر جو پاکستان ٹیم کا چار روزہ جو ایک پریکٹس میچ چرنا ہے پرائم نیسٹر الیون کے خلاف اس میں دورانے میچ جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے تھے جس کے بعد پاکستان کی کٹ بورٹ کے مطابق انہیں جو گراؤنڈ کے باہر بیج جا گیا اور پھر وہاں سے جو ہے انہیں ہسپیٹل بیجا گیا جہاں پر ابرار احمد کا ایک ایم آر آئی سکین کروایا گیا ہے ایم آر آئی سکین کا ابھی تک ریپورٹ نہیں آئی لیکن ذرائقہ بتانا ہے کہ انجری ان کی آہ کافی سیریس نویت کی اور اسی وجہ سے پاکستان کی کٹ بورٹ نے آہ جو بیک اپ پلین ہے وہ تیار کر لیا اور پاکستان کی کٹ بورٹہ خیال ہے کہ اگر ان کیس آہ ابرار احمد فٹ نہیں ہوتے یا پھر وہ ایک میچ کے لیے باہر ہوتے ہیں یا پھر وہ آہ کچھ تشویش ہوتی کہ ان کے کھللنے کے باتے یقینی طور پر ابرار احمد جو ان کو ریپلیس کریں گے آہ آہ ماف کیجئے جو ساجد خان ہے وہ انہیں آہ ریپلیس کریں گے ساجد خان اس وقت آہ کراچی میں موجود ہیں اور ذرائقہ بتانا ہے کہ ان سے اس حوال سے آہ رابطہ بھی کیا گیا ہے انہیں آہ گاہ بھی جو ہے وہ کیا گیا اور انہیں آہ بتا دیا گیا کہ وہ بیک اپ کے طور پر جو ہے وہ تیار رہے ابرار احمد کے آہ کیلیر اگر بات کی جائے تو اس وقت تک ابرار احمد جو چھے میچز کھیلے ٹیسٹ آہ اٹیس وکٹے اپنے نام کی اس کے علاوہ جوہو ایک سو چودہ پر آہ سات وکٹے ان کی بیسٹ بالنگ تھی آہ ساجد خان کے اگر بات کی جائے تو انہیں اب تک پاکستان کی سات میچز کھیلے ہیں بائیس وکٹوں نے اپنے نام کی اور آہ بیالیس پر آٹھ وکٹے ان کی آہ بیسٹ بالنگ رہی ہے آگو کہ اگر سٹیٹس دیکھے جائیں تو ابرار احمد آہ تھوڑا سا آگے ہیں ابرار احمد کی بالنگ قدر بہتر ہی ہو جب سے ابرار احمد نے ڈیبیو کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ مسلسل جو کنٹینیو کر رہے ہیں مسلسل پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلے ہیں اور گو کہ انہیں ونڈے ورلڈ کپ میں جگہ نہیں دیکھی تھی لیکن اب یہ لگ رہا تھا کہ آسٹریلی پیچ پر وہ پاکستان ٹیم کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے تھے لیکن اس وقت بری خبر یہی ہے کہ ابرار احمد انجری کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کا ایم رائی سکین کروایا گیا ہے ایم رائی سکین کی ریپورٹ آنا باقی ہے لیکن پاکستان کی کھٹ بورڈ نے ان کی انجری کی نویت کو دیکھتے ہوئے اپنا بیک اپ پلان برایا اور اس بیک اپ پلان کے تحت جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ ساجد خان کو متبادل کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے انہیں کہا بھی گیا کہ آپ جو ہو تیار رہے کسی بھی بکتہ آپ کو جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے بلاوا آ سکتا ہے اور ساجد خان نے حالیہ آہ ناشا ٹی ٹوئنٹی کب بھی وہ کھیلے اس وقت انہوں نے صرف دو میچز جاؤں ملے اور آٹھ نو میچز ہر ٹیم نے کھیلے لیکن ان کو صرف دو میلے اور دو میچز میں انہوں نے دو وکٹے اپنے نام کیے گو کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کی بولر نہیں ہے لیکن اس طرح سے ان کی پریکٹس بھی اس سوالے سے آہ نہیں ہو سکی تو اس وقت تک کی اپ ڈیٹ آہ یہی ہے کہ عبرار احمد کی انجری کافی سیریس نویت کی ہے ایم ورائی ریپورٹ کا انتظار کے جارہا ہے جیسی وہ ریپورٹ آئے گی اس کے بعد پر حتمین طور پر آہ پاکستان کی کیٹ بورڈ اور اس کی اس لیکشن کمیٹی کے چیئرمن وحب ریاض آہ وہ ساجد خان کے حوال سے یا پھر عبرار احمد کی فیچر کے حوال سے فیصلہ کریں گے اور جو اپ ڈیٹ ہمارے پاس بھی آئے گی وہ ہم آپ کے سامنے اسی پریٹ فارم پر رکھیں گے